ہریانہ جیت ہوئی ہے سپریم کورٹ سے سبھی ساتھی جیت کر آئے ہیں اور ہریانہ گردوارہ پربندک کمیٹی کو ہریانہ کے سبھی گردواروں کو سنبھالنے کا سبھی سکولوں کو سنبھالنے کا جو ایک الگ وہ ملا ہے سپریم کورٹ سے اس کی خوشی میں آج سارے ساتھی سارے سینئر ساتھی جو اس سے جڑے ہوئے تھے آپ کے سامنے موجود ہیں شروعی اس کی خوشی میں آپ سارے ساتھی یہاں آمنتریت کیا گیا اور سارے ساتھی آج ہی کرتے ہیں بستار سے میرے بھائی ساپ سنگھ جی مردان کھیڑا آپ کو اس کے بارے میں آج ہم سارے ساتھی آدمی ہیں رندیب سردیوالا جی کا دھنیاواد کرنے آئے ہیں کہ کل جو ماننی ہے سپریم کورٹ جی کا نیالیا کا ایک اتیاسک نرنیا ہوا ہے کہ ہریانہ میں سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی الگ اپنا کام کاج دیکھتے ہیں اس کی لڑائی ساتھیوں سن دو ہجار نائنٹی نائن دو ہجار سے شروع ہوئی تھی جس میں ہریانہ سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے ساتھیوں نے یہ ڈیمانٹ کی تھی کہ ہماری کمیٹی الگ بنائی جائے تو جب دو ہجار تین میں چناؤ ہوا تو انہوں نے اپنے ایسٹی پی سی کا شروع ملی گردوارہ پربندک کمیٹی کا تو ہریانہ کمیٹی اپنے الگ مینیفیسٹو اپنے لکھا کی ہماری ڈیمانٹ ہی ہے کہ ہم اس مددے پر چناؤ لڑا کی الگ کمیٹی کا ہم نرمان چاہتے ہیں تو اس میں گیارہ سیٹوں میں سے آٹھ سات سیٹیں جیت کر آئے ہریانہ سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی تو دو ہجار تین میں جو چناؤ ہوا اس میں ستر پرسنٹ لوگوں کا حدوہ ہریانہ کی الگ کمیٹی بنانے کے پکش میں آیا تو دو ہجار چار میں جب چار پانچ میں چناؤ تھا تو ہریانہ سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی نے کانگرس پارٹی کے سینئر نیتا اوستم ادیعکش ہمارے چودری بجنلاز جی تے اور کاریا کری ادیعکش چودری رنڈیف سنگھ سردیوالا جی تے تو ان سے جب انہوں نے یہ رکھا کہ آپ ہم کانگرس پارٹی کا سمرتن کرتے ہیں ہریانہ سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی اور آپ مینی فیسٹوں میں رکھو کہ اگر کانگرس پارٹی کی سرکار آئے گی تو آپ الگ گردوارہ پربندک کمیٹی بناو گے تو تب ہی ہریانہ سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی نے سب ہی سمانت سدسیوں نے دلی میں ایک پریس وارتہ کر کے اول انڈیا یوک کانگرس کے آفیس میں اور اندیب سردیوالا جی کاریا کری ادیقش تے چودری بجنلاز جی ادیقش تے اس ٹیم سمرتن کیا اور الگ ہریانہ سکھ گردوارہ کانگرس پارٹی نے اس ٹیم چناؤں میں مینی فیسٹوں میں رکھا اور دو ہزار چودہ میں جب چناؤں کانگرس پارٹی کی سرکار تھی تو ہریانہ سرکار نے چودری بھوپندر سنگھ کی اٹھا چیپ منسٹر تھے اور راندیب سردیوالا جی ایک بل لے کے آئے ویدان سابہ میں اور اس بل پر یہ ڈیمانڈ ٹرکھی کی ہریانہ سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کی الگ منیجمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے اور اس کا ایکٹ بنایا اور دو ہزار چودہ سے لے کے اس ٹیم ایس جی پی سی نے ایک پٹیشن ڈالی سپریم کورٹ میں مانینہ نیالیا میں تو اس کا کل اتیاسک فیصلہ آیا ہے تو ہم سب لوگ بہت خوش ہیں نیالیا کے فیصلے کے اور سرکار سے بھی ڈمانڈ کرتے ہیں کہ اب ترنت نیالیا کے فیصلے کے بعد ہریانہ سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کو اس کا کام کاج اور پربندن کا کاریا سوپا جائے اوٹ کا دروازہ جی جو ایس جی پی سی نے اس میں اپنا ایہر پجن سنگھ مسانہ نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی تھی اس کے انگیز کہ یہ کمیٹی الگ نہیں ہونی چاہیے اس میں نیالیا نے سرکار پیروائی کی اس ٹیم کی کانگرس سرکار نے بھی پیروائی کی اب کی سرکار نے بھی پیروائی پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل بھی وہاں شامل ہوئے ہریانہ موسی کو اور سبھی دنیا میں رہنے والے سبھی سکھوں کو اس بات کی مبارک بات پیج کرتا ہوں کہ ماننی ہے سپریم کورٹ نے ایک کوئی تیاسک فیصلہ دیا جس میں ہمارے ہریانہ کے جو سکھ بھائی ہیں ان کو اپنے گردواروں کی دیکھ ریک دیکھ بال کرنے کا منیجمنٹ کرنے کا دکار دیا بات یہ ہوئی تھی کہ اس میں کیا دکت تھی کیوں یہ پٹیشن ڈالی گئی سنسطہ یہاں پہ لوکل گردوارے سمال سکتی ہیں تو اوورال ہریانہ سکھ گردوارہ پربندہ کمیٹی منیجمنٹ کمیٹی یہاں کا پربندہ کیوں نہیں سمال سکتی آج کی ڈیٹ میں آپ ایس جی پی سی کا دیکھیں یا ہریانہ گردوارہ کمیٹی کا دیکھیں جو بجٹ اس وقت ایس جی پی سی لے کے چلتی ہو ایک راجعہ کے بجٹ سے زیادہ بجٹ ہے ہمارے یہاں پہ کتنے انسٹیٹوشن چلا رہی ہیں آپ یہ دیکھیں ایک میری پیری کھولا تھا وہ میری پیری آج سے بیس سال سے بیچ میں لٹکا ہوا ہے اگر ان کی منشاہ ہوتی تو آج یہ مینجمنٹ کولیج یہاں پہ چلا ہوتا اور ہریانے کا سب سے بڑی مینجمنٹ ہریانہ کمیٹی کے پاس ہوتا تو آج ہمارے بچے ہریانہ کے بچے اس کولیج میں سپیشل کوٹا کے اندر اس گندر داخل ہوتے اور ہمارے انجینئر ڈاکٹرز یہاں سے بن کے اچھے اودوں پہ جاتے سب سے بڑی بات یہ تھی یہ کہ یہاں پہ ہمارے مینجمنٹ کمیٹی کے جتنے گردوارے ہیں ٹوٹر ہمارے گردوارے باون ہیں یہاں پہ چار گردوارے اس وقت ہریانہ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی دیکھ رکھ کر دیئے باقی سب انڈریکٹ اور ڈریکٹ بھی میں ایس جی پی سی کے پاس آئے ایس جی پی سی والے کہتے ہیں کہ ہریانہ کمیٹی بننا گلت ہے اگر یہاں کے لوکل سکھ ورلڈ کے آئے کہ امریدھاری سکھ کس مینجمنٹ میں رہیں گے وہ کام کریں گے اگر امریدھاری سکھ ہریانے کا اپنے گردواروں کے دیکھ رکھ کرتا ہے تو اس میں ایس جی پی سی کو کوئی اتراج یا پتی نہیں ہونی چاہیے اگر یہاں کے لوکل سنستائیں کام کریں گی تو زیادہ بیٹر مینجمنٹ کر سکتی ہے بجائے اسی امریدھاری سکھ سپریم اکال تھک وہ ہمارا بھی ہے سبھی کئی ہے اس کے بعد میں کوئی دورائی نہیں ہے پر منیجمنٹ اگر ہریانہ کے سکھوں کو ملیے تو بلکہ ایس جی پی سی کو بڑی خوشی خوشی سبھی گردواروں کا جو دیکھ رہے گئے یہ سوک دینی چاہیے اور ماننی ہونکہ نیالی ہے کہ ایک عزت رکھنی چاہیے کہ ایک فیصلہ آئیس بات کے لیے اور اس میں دو پٹیشن تھی ایک پٹیشن تھی ہر بجن مسانہ کے نام سے جو ایس جی پی سی میمبر ہے اور اس میں پارٹی بنی تھی ایس جی پی سی خود اور کیا انہوں نے لیا تھا کہ کونسیچوشنل رائٹ نہیں ہے کہ جو ہریانہ لیجسٹیوی اسیمبلی یا ویدان سبھا ہے وہ کوئی ایکٹ بنا سکے کیونکہ یہ سینٹرل ایکٹ ہے گردوارہ ایکٹ 1925 تو سپریم پورٹ نے یہ کیا ہے کہ لوکل آدمی لوکل ویدان سبھا ان کو پوری پاور ہے اس چیز کے لیے کہ آپ نے جتنے انسیچوشنل ہے جتنے انسیچوشنل ہیں اس کے لیے کر سکے اور اس فیصلے کے بعد جو کل فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد ہریانہ گردوارہ پر بندک کمیٹی کو منجمنٹ کمیٹی ہے اس کو پورا اختیار ہے کہ سبھی گردواروں کی منجمنٹ ایس پر ایکٹ اور ایس پر لا اور سپریم پورٹ کے فیصلے کے مطابق اپنے ساتھ لے سکے میری اس وقت ریکویسٹ ہے ہریانہ سرکار سے اور ایس جی پی سے سپیشلی کہ وہ راجی خوشی اپنے بھائیوں کو اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس کا ادھکار تھے جسے ہم لوگ یہاں پہ اپنے گردواروں کی سیوا سنبھال خود سنبھال سکے اور ایک بات اور میٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ڈرافٹنگ ہمارے بڑے بھائی چودریزندیب جی سرجیالہ نے کی تھی وہ ڈرافٹنگ ہر لاپ پوائنٹ سے سپریم کورٹ نے آج اس پر ایک مور لگا دی کہ ہر مینے میں وہ قنونن ہے تو وہ ایک سوجبان اور تیج ایڈوکیٹ رہے ہیں ان کی سوج سے ہی آج سرجیالہ جی کے سوچ سے ہی آج یہ کمیٹی ایک اس میں ایک شیپ میں آئی ہے تو میں اپنی طرف سے اپنے سکھ سنگت کی طرف سے اپنے شہر کی طرف سے بھائی رنڈیب سنگھ سرجیالہ جی کا ہارتیک ابھی ننتن کرتا ہوں دنیاوات کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہے اور ہمارے لئے اتنا کام کیا ہمارے یہ کیسل کے بات کیجئے یہاں پہ پندرہ ایک کر میں ایک پرائیمری سکول پلگ ہو شہر کے بلکل سینٹر میں اگر سوچ ان کی اچھی ہوتی تو اس کے اوپر کئی کروڑ پہ خرچ ہو رہا ہے اس انسیچوشن کو ہم میڈیکل کالج بنا سکتے تھے کوئی بڑا انسیچوشن بنا سکتے کوئی پروفیشنل کالج بنا سکتے تھے ایک رپیہ لیز پہ دیا ہوا ہے اور اس کی ٹرسٹ ان کے ہاتھ ہیں بادلوں کے ہاتھ میں یہاں پہ آدمی نہیں ہے اس ٹرسٹ کا چیئرمن بن سکتے ہیں ہریانے کے آدمی کو کچھ نہیں ملتا میری پیلی لے اس کا ٹرسٹ بادلوں کے ہاتھ میں تو جب ایک ٹرسٹ یہاں کا پیسہ یہاں کی ٹرسٹ سبھی ان کے ہریانے کے سکھوں کے ساتھ انہوں نے ایک بید باگ کیا نہیں کیا یہ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں سر کمیٹی کونسٹیوشنل بنی ہوئی ہے ایکٹ کے مطابق بنی ہوئی ہے ہٹایا نہیں گیا کچھ سر میرے فادر صاحب اس کمیٹی سدسیہ سے ان کی ڈیتھ کے بعد کچھ اور سدسیہ ایک تالیس نمبر کمیٹی میں کچھ سدسیہ ہوگی تھی پانچ ان کو فل کیا گیا بیچ میں تو یہ سرکار کا کام تھا سرکار کے ہاتھ میں تھا اس کے بارے میں کوئی ٹپکی میں کرنا چاہوں گا نہ ہو سکتے کونسٹیوشنل ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو بھی اس وقت پردان ہے اس وقت جو بھی ہے اس بات کے لئے اس کو دورہ پردان ہے کتنے ٹوٹر سکول ہے آپ کے گھر کی منجمنٹ لینے کے لیے سوچ تو شروع ہوتی ہے کہ میرے گھر کا پردان ہوں میں گھر کا مکھی ہوں ملنے چاہیے اس کو اصلی جامعہ دوزار ایک دوزار دوزار تین کے بیچ میں شروع کیا گیا تھا اس کے اندر سوچ تو شروع سے سکھوں کی تھی جب ان کو یہ تھا کہ ہمارے یہاں ہمارے ایجوکیشنل وائز کیونکہ جو ایس جو گردواروں کی دیکھوال نہیں کرتے میڈیکل انسیچوٹس ہیں انجنیر کالجیز ہیں گلز کالجیز ہیں اس کے الاؤہ کئی اور ادارے ہیں جو ایس جی پی سکوال کرتے ہیں پر ہمارے یہاں پہ ان کے مقابلے میرے دس پرس پرس کوئی کیونکہ سکول کالج ہریانہ پہ سکوال کر رہے ہیں ان کے کنٹرول میں پتر کالج بات سکشن 87 اور 82 گردوار جس میں لوکل باڈی بھی کام کر رہی ہیں جیسے ہمارے گردوار یہاں پہ لوکل گردوار پرمند کمیٹی کام کرتی کچھ گردوار ایسے ہیں جیسے ککشترہ گردوار 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 جین گردوار 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 یہ ڈریک کنٹرول SGP کے پاس اور کہیں لوکل کمیٹی سبی کا کنٹرول انٹریکٹ میں SGP کرتی ہے یہی سے پیسہ وہاں جاتا ہے وہاں سبی لوگ پترگار بھائی ہو اگر ہریانے کے سکھ منیجمنٹ کرنا جانتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس میں بادل صاحب کسی بات کا کمت بند کرنے جب ہم لوگ خود اپنے گھر کو سمال جانتے ہیں تو اپنا وہ سمال پنجاب ہم لوگ سمال سکتے اور بیٹھو سمال کے دکھائیں سمال سمال